آلو میتھی کیمہ مشرقی انداز میں بنائے جانے والا سب سے منفرد کیمہ ہے جہاں میتھی کیمہ کو ایک مخصوص ذائقہ دیتی ہے وہاں آلو اس پہ چار چان لگا دیتے ہیں ہم نے بھی سوچا کہ آج کا کھانا میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ایک آلو میتھی کیمہ کے منفرد سی ریسیپی آئیں آپ میں چل کے بناتے ہیں آلو میتھی کیمہ آج کا کھانا ویتاریف داود میں ہے اسلام علیکم آج کا کھانا ویتاریف داود اور آج کا کھانا ویتاریف داود میں میں بہت سیمپل ریسیپی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ آج کا کھانا میں کوئی روز مرا کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سردیاں آگئی ہیں اور بہت اچھی سیک ریسیپی ہے آلو میتھی کیمہ میتھی کی بہار اس وقت نظر آرہی ہے آلو میتھی کیمہ بناتے ہیں آپ اور میں چل کے کچھن میں جی آگئے ہیں کچھن میں بسم اللہ الرحمن کے ساتھ کام کو شروع کرتے ہیں اور بہت ہی مجھے اتنا پسند ہے یہ یہ ریسیپی اور ہم بنا رہے ہیں آلو میتھی کیمہ آلو میتھی کیمہ کے لیے ایک چھوٹی پیالی آئل لے لیا اب اس میں ایک بڑی پیاز جو ہے بہت زیادہ پیاز سے بھی مسالہ زیادہ بن جاتا ہے اور کیمہ اپنی اصل شکل کھو دیتا ہے اب اس پیاز کو ہلکی گلابی کریں گے ہلکی سی گلابی کریں گے تاکہ بہت اچھا سا آلو میتھی کیمہ بن سکے زیادہ لال نہیں کرنی بہت ہلکا سا کلر دینا ہے پیاز کو پیاز ہماری ہلکی نرم ہو گئے کیونکہ کیمہ اپنا بہت پانی چھوڑے گا تو ہم کیا کریں گے اب اس میں شامل کر دیں گے ون کیجی میرے پاس ہاتھ کا کھوٹاوہ بچیا کا کیمہ ہے ہاتھ کا کھوٹاوہ کیمہ ہی اچھا لگتا ہے ساتھ میں شامل کر دیں گے ایک کیسپون ہلدی ایک کیجی کیمہ کے لیے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون زیرہ کھڑے مسالوں میں شامل کر دیں ایک ڈالچیویں دو تین الائچی دو تین لونگ اور پانچ سے کالی مل یہ شامل کرنے کے بعد شامل کریں گے اس کے اندر ادرک لہسن ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن لے لیا اب کیونکہ کیمہ ہے کیمہ بہت پانی اپنا چھوڑے کا ریلیز کرے گا تو ساری بھنائی جو ہے یہاں پہ آپ نے کھڑے رے کے کرنی ہے کیمہ اتنا کوئی چھوٹا کٹا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ پیسا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے اسے گلانے نہیں رکھنا اس کی بھنائی بھنائی میں ہی پورا آپ کا کیمہ پک جائے گا اور اس کے بعد باقی چیزیں انڈ میں شامل کریں گے مگر ابھی بھنائی کا عمل کرتے ہیں اور یہاں تک کرتے ہیں کہ کیمہ بہت اچھا سا بھن جائے اس کی بسانت بھی چلے جائے اور اس کے اندر جو پانی ریلیز کرے گا وہ بھی ڈرائیوز ہے یہ دیکھیں اس کا پورا پانی ایسے ہی ہم نے بھنائی میں ہی غائب کیا ہے پیاز بھی بھن گئی پیاز بھی گل گئی اور اسے مزید بھونتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ تیل آ جائے بہار اور وہ جو ایک آواز آتی ہے شفڑ شفڑ کی وہ نانہ شروع ہو جائے میں اسے بھونتا رہوں گا چلے جو میں کہہ رہا تھا جو آوازیں فتیلے سے آنی چاہیے وہ آگئی پیاز غائب ہو گئی آئل اوپر آگیا تیل میں کیمہ میں چمک آگئی چمک جب آجاتے ہیں یہاں ایک بڑی سائز کا چماتر باریک ٹکڑوں میں کٹنے سے یوگا کوکنگ آسان ہو جائے گی جلدی ہو جائے گی ایک ٹیبل سپون کٹی لال میج بھر کے کیونکہ کوئی اس میں سپائسی چیز نہیں جاری یہاں پہ دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون اب میرا کا مزید یہ ہو گیا ہے کہ میں اس کی بھنائی کروں گا اب اس میں جو ہے دو دو ٹیبل سپون ہمیں شامل کرنا ہے پانی تاکہ پانی ہیلپ کرے گا ٹماٹر کو گلانے میں گیمے کو گلانے میں ساری چیزوں کو گلانے میں یہاں اب تھوڑا سا پانی ایزر کلیسن کا پیس ٹیل جو ہے وہ بھن گیا تھا چلیں اس کے پانچ منٹ کی بھنائی اور کرتے ہیں تاکہ ٹماٹر غائب ہو جائیں چلیں ٹماٹر بھی اچھی طرح سے غائب ہو گئے بچارے معصوم سے ٹماٹر تھے ہم نے گلا گئی دم لیا اور تیل پھر سے بہار آ گیا بنائی کا عمل کیمے کا چلتا رہے گا پوری کوکنگ میں چلتا رہے گا کیونکہ پانی نہیں استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ دو آلو چھوٹی سائز کے میڈیم سائز کے آلو لے لیں بائٹ سائز آلو تھے اور اگر برکت کرنی ہے پورے گھر کو کھلانا ہے تو آلو کی قانٹیٹی بڑھا دیں کیونکہ ساتھ میں شامل بھی ہوگی میتھی اور ہمارا جو ہے میتھی آلو کیمہ بہت سارا بن جائے گا ایک کیجی کی جگہ یہ تقریباً دیڑ کیجی ہو جائے گا اگر اس کے اندر ہم آلو اور میتھی کی قانٹیٹی بڑھا دیتے ہیں یہاں اس کی بھنائی مزید کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھنائی کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں گلانے کو بھی رکھنا ہے آلو کو اس کے بعد میتھی کو بھی بھوننا ہے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کرتے ہیں یہ ہو گیا پانی تھوڑا سا شامل اور ڈھکن لگا کے دس منٹ کا اس کو جو ہے وہ ڈھکن لگائیں گے تاکہ دس منٹ کے اندر ہمارے آلو کل جائیں کیونکہ میتھی کو بھی اچھی خاصی بھنائی کرنی ہے چلے آلو کلا لیتے ہیں چلے فکٹی پرسنٹ آلو پھر کلا لیے تھوڑا سا پانی جو شامل کیا تھا اب چونکہ میتھی میں بھی بہت پانی ہوتا ہے میتھی بھی بہت لمبا بھنائی لے جاتی ہے یہاں ہم شامل کر رہے ہیں تھوڑی سی ہری میرز سلٹ کر کے یہاں آخر میں میں نے شامل کرنا ہے ایک دی سپون پسا گرم مسالہ اور پیرا پسا گرم مسالہ کا آئی کارٹ چل رہا ہوگا یہی والا گرم مسالہ گر بناتے ہیں تو یقین مانے زندگی آسان ہو جائے گی یہاں میتھی کو کاٹ کے دھو کے اور اس پانی میں ڈپ کیا تھا کیونکہ میتھی میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہی پروسیجر آپ بھی کر لیں اور نچوڑ نچوڑ کے میتھی کو شامل کریں چلیں اس کی مزید بھنائی کرتے ہیں یہاں تک کرتے ہیں کہ میتھی بلکل اچھی طرح سے رج بس جائے گی آلو میتھی کیمہ کے اندر میتھی کی بھنائی اور اس کا جو اپنا پانی ہے وہ بھی ریلیز ہوگا وہ بھی ڈرائے کریں گے اس کی بھنائی کرتے ہیں چلیں دم پہ رکھنے کے بعد اس کا ڈککر ڈھا کے اس کی پرائنگ کی پرائنگ کرنے سے میتھی آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل اچھی طرح بھن گئی آلو ہمارے گل گئے کیمہ ہمارا بھن گیا اور وہ شاندار سا آلو میتھی کیمہ تیار ہو گیا میتھی کا سیزن آ گیا ہے سردیاں ہیں ہمیں یہاں یوئی میں تو پورا سال بہت اچھی میتھی ملتی ہے مگر آپ ضرور بنائیں سہد کے بہت راز میتھی میں چھو گئے ہیں آئیں اس کو لے جلتے ہیں پریزنٹیشن ٹیبل پہ اور کرتے ہیں پریزنٹ آپ کے سامنے موسیقا 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 موسیقی جی تو آپ نے دیکھا کہ علو میتی کیمہ کتنی آسان ریسیپی مگر کتنا اچھا ٹرن آؤٹ اور کتنا زبردست ذائقہ اور اگر اگر واقعی اپ کو بہت اچھی لگی ہے تو آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل کا ایکن پرس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی تمام ریسیپی آپ کو فوری سے مجھے موسیقی موسیقی